لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں پڑھیں گے اور اس زمن میں ہم ان معجزات کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے احادیث کی روشنی میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب کے بیان میں حجر شجر اور دیگر اشیاء کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا ہے اس زمن میں جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ واقعہ جو ہے یہ فتح مکہ کے بات کا ہے کہ اس زمن میں جب صحابہ اکرام کی کثیر تعداد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ انی لأعرف حجرم بمکہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کان یسلم علیہ جو مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا قبل ان ابعث میری بے سچ سے بھی پہلے سے انی لأعرفوہ الان میں آج بھی اب بھی اس کو اچھی طریقے سے اسی طرح پہچانتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے امام ترمزی نے روایت کیا ہے امام دارمی نے روایت کیا ہے امام احمد نے روایت کیا ہے کئی کتوب حدیث میں یہ روایت آئی ہے یہ تمام اسنات جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں تو آپ ان کو اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اسی زمن میں ایک اور حدیث جس کے راوی مولا علی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہو ہے اہلِ بیعت کی بات ہے گھر کی بات ہے سبحان اللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ کنتم عن نبی صل اللہ علیہ وسلم بمکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا فَخَرَجْنَا فِي بَعْدِ نَوَاحِهَا تو ہم چلتے چلتے مکہ مکرمہ کی ایک جانب چلے تو ہم کیا دیکھتے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ أَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وہ کہتے ہیں جب ہم ایک جانب چلے تو جو پہاڑ اور درخت بھی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا وہ آپ کی خدمت میں یوں سلام عرض کرتا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہوں اور ایک روایت میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو پہلی روایت ہے اس کو تو امام درمزی نے امام دارمی نے امام حاکم نے ان سب نے روایت کیا ہے اور اس نات کے ساتھ بھی آئی ہے اور اس کے بارے میں امام درمزی کہتے ہیں کہ حَذَ حَدِيثٌ حَسَنٌ یہ درجہ حسن کی حدیث ہے وَقَالَ الْحَاکِمِ امام حاکم کہتے ہیں کہ هَذَ حَدِيثٌ صَحِحُ الْأَسْنَاد اس کی اسناد جو ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے ایک اور روایت آتی ہے حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ عباد سمعتم علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سنا یہ کہتے ہوئے يَقُولُوا وہ کہتے تھے لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَدْخُلُ مَعَهُ يَعْنِ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَادِ تو حضرت عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فلا فلا وادی کا سبر کیا اور دیکھا کہ آپ جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فلا یمر بحجر ولا شجر الا قالا تو وہ آپ کو یوں ہی مخاطب کرتا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کہتا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو پھر وہ کہتے ہیں وَأَنَ أَسْمَعُهُ حضرت علی کہتے ہیں اور میں بھی یہ تمام آوازیں سن رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو امام بیحقی نے روایت کیا ہے دلائل النبوہ میں اور اس کو ابن کثیر نے شمائل الرسول میں اور اسی طرح ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ میں بھی روایت کیا ہے